موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید سات مئی کا دن آج ختم ہو رہا ہے اور ٹھیک ایک ہفتے بعد عدالت کی محلت ختم ہو جائے گی یعنی چودہ مئی کا فیصلہ عدالت کا جس میں یہ برملہ کہا گیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں چودہ مئی کو سب یہ جانتے ہیں کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ الیکشن چودہ مئی کو ہونا تب تقریباً ناممکن ہے الیکشن کمیشن اپنی ریپورٹ جمع کر آ چکا ہے سپریم کورٹ میں جس میں اس نے بتا دیا ہے کہ اس کو نہ تو پیسے دیے گئے ہیں نہ اس کو بسائل دیے گئے ہیں وہ الیکشن نہیں کرا سکتا ہے لیکن آج بھی چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس عمر عطابندیال جو ایک سیمینار میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ اگر فیصلہ عدالت کا چیلنج نہیں کیایا تھا تو وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ الیکشن مئی میں ہوں یہ آئین کا تقاضی ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہیں لیکن اس کے باوجود عدالت نے سیاسی جماعتوں کو فریقین کو موقع فرہم کیا سیاسی جماعتوں نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سیاسی عمل کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں عدالت نے موقع دیا دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے پھر بتایا گیا کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور مگر پھر پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں مزید باتچیر کی ضرورت ہے ہم باتچیر کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں عدالت نے ایک اور موقع دیا اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ چودہ مئی کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا اب تک وزیراعظم پاکستان کو عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلب نہیں کیا اس معاملے میں لیکن بڑی قوی امید ہے کہ وزیراعظم کو بھی طلب کیایا سکتا ہے اور ان سے اب بتانا ہوگا یہ پی ڈی ایم حکومت کو کہ اگر انہوں نے فنڈز جاری نہیں کیے الیکشن کے لیے وسائل فراہم نہیں کیے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا اور اگر ایسا حکومت نہیں کر سکی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آئین سے انحراف کیا گیا ہے اور آئین سے انحراف کی یہ سزا ہے وہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے آئین سے انحراف ایک سنگین جرم ہے اور عدالت کے حکم کو نہ ماننے پر کم از کم کم از کم بھی اگر توہین عدالت لگتی ہے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوسف وزاگیلانی صاحب توہین عدالت کے معاملے پر فارغ ہو چکے ہیں تو یہ صورتحال ہے مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں ہیں شکایات ہیں اس میں خدشات ہیں پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن میں بیٹھ کر سازش تیار کی جاری ہے الیکشن کے خلاف چودہ مہی کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں چودری پرویز الہی کہ ان کی آنکھیں بہار کی باہر نکلے رہ جائیں گی کیا ایسا ہوگا مہمانوں سے اپنے پوچھتے ہیں بیلسٹر دالیال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حیدر وحیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ بیلسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ فرمائیں کہ اب تک کے جو زمینی حقائق ہیں جو ہمارے پاس معلومات دستیاب ہے اس کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ اگلے ہفتے الیکشن ہو سکیں گے الیکشن کمیشن بھی معصود کر چکا ہے آپ کی حکومت بھی تیار نہیں ہے تو کیا ہوگا جب عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوگا آج بھی چیف ڈسٹس کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلہ موجود ہے عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہوتا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کنوننس کر سکیں گے عدالت کو سپریم کورٹ کو کہ واقعی زمینی حقائق ایسے تھے حقیقت ایسی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکے معصود بھائی دیکھیں پہلے تو میں تھوڑے سے ایک بیک گراؤن میں جاؤں دیکھیں سپریم کورٹ نے آج سے کچھ سال پہلے آج جیمران خان کی حکومت تھی انہوں نے رسیزن دیا کہ لوکل باڈیز الیکشن کیے جائے آٹھ مہینے کوئی لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے ایون دو ٹائم سپین دیا گیا تھا اور آرڈر میں کہا گیا تاکہ فوری کرائے جائے پھر لوکل باڈیز الیکشن جب ہو گئے جب ہماری گورنڈ میں ہوئے اس کے بعد ان کی بحالی کا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ اگلے پندرہ دن میں لوکل باڈیز کو بحال کیا جائے ایک سال تک وہ ٹھکریں کھاتے رہے اور کوئی لوکل باڈیز نہیں ہوئے کوئی ان کو بحال نہیں کیا گیا کیا تب کوئی آئین کی شک یا کونسٹیوشن وائلیٹ نہیں ہوا آج ساٹھ سیٹوں میں جو الیکشن نہیں ہو رہا کیا قانون اور آئین کی شک ادھر خاموش ہے کیا ادھر وائلیشن نہیں ہو رہی دیکھیں قانون اور آئین جو ہے نا وہ بڑا کلیر کہتا ہے اور وہ بات کرتا ہے 218 آرٹیکل 218 اور 224 کی وہ فری این فیر الیکشن اور پاشل فری این فیر اور نون پاشل الیکشن کی بات کرتا ہے جب فیر ان جسٹ الیکشن کی بات کرتا ہے تو اسی سانس میں یہ کہتا ہے کہ بھائی اور وہ فیر انجسٹ کب ہو سکتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ ہے وہ تمام پارلیمنٹ سے کٹھے ڈیزولف ہو اور ایک ٹائم پر الیکشن کیا جائیں دیکھیں عمران خان کی جو سوچ ہے نا آج اس سوچ کا اور پارلیمنٹ کا مقابلہ ہے وہ فیشس سوچ کیا ہے کہ میں ہوں دانیل ساپہ نے تو ابھی عمران خان کی بات ہی نہیں کی میں ہوں ایک سیکنڈ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ عدالت آج چیو جسٹس آپ نے جو کہا میں ہمیں تھوڑا سا بیگران ہوں جا رہا ہوں دس سیکنڈ میں اس کو وائنڈ اپ کر کے میں آپ کے سوال پہ جاتا ہوں اور میں ہوں تو پنجاب کی حکومت ہے میں ہوں تو فیڈل کی وہ سیڈ پہ نہیں تھا اس نے اٹھا کے حکومتیں مار دی کیوں ماری کیونکہ اس کی اپنی انا اور ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتی تھی اب آج ہم چلے جائیں سپریم کورٹ کی دیسیجن کی اوپر سپریم کورٹ کا دیسیجن ہے کہ الیکشن کرایا جائے اور ساتھی دیسیجن ہے تھری فور کا جو مجورٹی دیسیجن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز انٹرینیبل نہیں ہے اور الیکشن کی چیز کو اس نے ڈسٹرگارڈ کر دیا دیکھیں جب بندیال صاحب جو اتن منیلا اور جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور پر منصور علی شاہ یا یا افریدی اور جمال مندخیل جمال مندخیل صاحب ہیں ان کی ججمنٹ کے بعد تو کوئی ابحام نہیں رہا جب ایک جج خود چار ججز کہہ رہے ہیں یہ اگر آپ کا استدلال ہے اگر یہ آپ کا استدلال ہے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں اگر یہ آپ کا استدلال ہے تو جب ججز نے اختلافی نوٹ لکھے تھے اور آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ سپریشن آف پاور سے چار ٹیپ کا ہے سپریشن آف پاور یہ تھی کہ ہر رسلیشن اپنی حدود میں رہ کے آپ کو آواز آرہی ہی ملی اور اپنے آئین کے مطابق آئین کی کوئی شک پائلٹ کیے بغیر اپنے چیزوں کو چلائیں گے پارلیمنٹ جو سپریم کارٹ کے پاس پاور ہے اچھا لائن لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے میرا سوال یہ ہے بیرسرہ صاحب سے میں واپسی پہ ان سے کروں گا بھی کہ جب آپ کو یہ محسوس کیا اور آپ نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کا فیصلہ تو تین چار کا فیصلہ ہے دوسرا فیصلہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو اس وقت آپ کو عدالتی کاروائی کا یا تو بائی کارٹ کرنا چاہیے باہر نکلنا چاہیے لیکن آپ نے قبول کر لیا عدالت نے اس کے بعد جو رولنگز ہی اور جو فیصلے صادر کی ان کو قبول کیا اور آپ اس عدالتی کاروائی کا حصہ ہیں تو یہ بات کئی پیچھے رہ جاتی ہے بہرحال صدق حضری عباسی صاحب حکومت تیار دیں گے چیف جرسل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ برقرار ہے باتچیت کا عمل رک چکا تھا اس وقت آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ باتچیت کا کوئی عمل اس وقت جاری ہے کئی مشاورت ہو رہی ہے کوئی امید موجود ہے کہ کوئی راہ نکل سکے سیاسی راہ نکل سکے جی بہت شکریہ منصور صاحب اپنا بہت شکریہ میں نے جو ساری آپ کی ڈسکشن سنی دانیال صاحب کی اس پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے کسی آرگیومنٹ پہ پاس کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے اور کوئی حکومت کے پاس کچھ دینے کو دلیل باقی نہیں رہی کہ وہ الیکشن کیوں نہ ہو وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں پرانی مثالیں دے رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ اس کی فینالٹی ڈیسائیڈ ہے فیصلہ حتمی ہے اور وہ چودہ میک ہے اب ہمارا مذاکرات کرنا ایک تھرڈ پارٹی یہ معاملہ حکومت حکومتی ادارے ریاستی ادارے اور عدلیہ کے درمیان تھا جنہوں نے عدلیہ نے تاریخ دی تھی اور انہوں نے اس پہ انتظامات کرنے تھے اور ہم نے بطور ایک پولٹیکل پارٹی اس میں پاٹسپیٹ کرنا تھا تو ہم نے جو مذاکرات کیے وہ اس لیے کہ پی ڈی ایم جو الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے اور وہ سمیٹنے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے جس کے وہ بہانے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن آپ کو اس لیے ہم دیں گے کہ آپ جب دونوں گورنمنٹ توڑے وہ ہم نے توڑی تو پھر کبھی پیسوں کا بہانہ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ ابھی بات چیتیاں کو عمل جاری ہے میں ادھر ہی ادھر ہی آ رہا ہوں ابھی آخری بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ ہم الیکشن کروا دیں گے آپ ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہوں تو ہم نے جو بات چیت کی بات کی ہے کہ چلیں قومی اتفاقے رائے ہو جائے نیشنل کنسنسس ہو جائے تو ایک دن الیکشن ہول کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم کمپرومائز کریں گے عدالت نے بھی بہت افراغ دیری کا مظاہرہ کیا کہ جی اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں اور کسی ایک دن الیکشن پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو ہم نے تو اپنا ایک جو سیدھا سیدھا راستہ سا اس سے پیچھے ہٹ کے ان کو موقع دیا کہ آپ چودہ میہ سے پہلے اسمبلی توڑ دیں اور اس میں ساٹھ دن آپ کو مل جائیں گے نوے دن مل جائیں گے اب مذاکرات حکومت کے مفاد میں ہیں ورنہ چودہ میہ کے بعد جو آپ نے کہا وہ زلزل حکومت پہ آئیں گے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست اتنی زیادہ وہ جو عدم استحقام کا شکار ہو کہ خدا نہ خاصہ ملک کا نقصان ہو اس لیے ہر کمپرومائز کرنے کے لیے ہر سمجھوتا کرنے کے لیے ہر مذاکرات کرنے کے لیے آؤٹ اف دو وے جا بھی رہیں اور جائیں گے بھی لیکن لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے یہ پی ٹی ایم جمعے کے بعد سے آپ کے کوئی مذاکرات ہو نہیں رہے یہ اے این پی یہ ایکسپوزڈ ہم کیا مذاکرات کریں وہ عدلیہ پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیارے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے وہ آئین توڑنا چاہ رہے سادقل بھئی میں کنفرم یہ کر رہا ہوں جمعے کے بعد سے کوئی رابطہ لیں گے کوئی رابطہ نہیں ہے جمعے کے بعد سے آپ کا دیکھیں کوئی فارمل رابطہ نہیں ہے ان کے کچھ لوگ جو وہ مذاکرات چاہتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف فارغ ہو تاکہ جو مریم گروپ ہے وہ اوپر آئے یا ان کو موقع میں لے زائر ہے شہباز شریف گروپ علاق ہے ہیدر وعی صاحب ملٹیپل مکس میسجنگ ہے ابھی دانیال صاحب کی ہم نے گفتگو سوئی وہ ماضی کے حوالے بھی دے رہے ہیں لیکن ان کا استدلال یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہے جو پی ڈی ایم اور نون لکھ میں خود ایک تفریق ہے اکثر لوگ جو پارلیمنٹ میں آ کر اور پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فیصلہ ہی موجود نہیں ہے یہ تو ججز نے اختلاف کر دیا تھا یہ مائنورٹی فیصلہ ہے لیکن عدالت میں پوزیشن مختلف ہے عدالت میں جا کر اس کیس کی پروسیڈنگ کا حصہ بھی بن رہے ہیں اور اس کیس کو لے کے آگے بھی بڑھ لیں اور وہاں پہ استعدادہ کر رہے ہیں کہ جی سیاسی عمل کو موقع دیا جائے باتچیت کے ذریعے ہم مسائد حل کریں گے تو عدالت بھی سارا کچھ دیکھ رہی ہے آج بھی چیز وسط میں کہہ دیا کہ ہمارا فیصلہ برقرار ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ چودہ تاریخ کے بعد دیکھیں اپاتھ آپ کی درست ہے کہ دو تین ایسے مواقع تھے جب میں سمجھ رہا تھا کہ کم سے کم نون لیگ یا حکومت نظر سانی کی درخواست داخل کرے گی جس میں سے پہلا وہ تھا کہ جب دو ججز نے مینٹینی بلیٹی پہ ڈسمس کر دی تھی پٹیشن تو اس کے بعد نو کے نو نے بشکمور ان دو کے یہ کیسے اختیار دیا چیپ جسٹس کو کہ وہ ری کانسٹیٹیوٹ کر دے بینج اور ان دو ججز کے بغیر یہ بینج پانچ ممبر بنی بھی کیسے لیکن بن گئی اور اس آرڈر کو ایمپیون نہیں کیا گیا اسی طرح سے جب فیصلہ چار تین کا نہیں آیا تو اس بات کو بھی پھر جو ہے نہیں ایمپیون کیا گیا تو کافی جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ سیاسی جارہانہ جو ایک رویہ رہا ہے پارلمان میں کابینہ میں اور میڈیا میں عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے اس طرح ہر چیز کو ایجٹیٹ نہیں کیا اسی طرح سے یہ بات جو آپ نے بھی اٹھائی کہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہی ہونے اور کوئی دوسری طرح والے الیکشن تو آئی نہیں ہوں گے بھی نہیں لیکن وہ صاف شفاف الیکشن جو ہیں ہونے ہیں کہٹیکر کے بھی انڈر ہونے ہیں لیکن نوے دن کے انڈر ہونے ہیں اور نوے دن کے انڈر کا مطلب ہے قریب تر نوے دن کے جس طرح سے سپریم کورٹ نے ابھی تک تشریح کیا اب آپ کا سوال کہ جب اگر قریب تر نوے دن یعنی چودہ میئی کے بعد تک نہیں جب الیکشن ہوتے تو کیا آپشنز موجود ہیں دیکھیں چیپ جسٹر صاحب نے آج بھی ان دیا کچھ اسی طرف دیا اور ان کا رویہ بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ جو اپنے آرڈرز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں وہ زیادہ کنٹیمٹ اور پنشمنٹ کے حوالے سے ان کا رویہ جو ہے یا ٹیمپریمنٹ یا ان کی اپروچ ایٹیٹیوٹ وہ والا نہیں ہے مستر ایف تخار چودری صاحب کا شاید تھا تو وہ اس طرح سے نہیں آگے بڑھتے تو میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ وہ موسٹ لائکلی جہاں جہاں سپیسیفکلی آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو چیدہ چیدہ شخصیات اور عوضے ہیں یعنی کہ بلفرض سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یا ای سی پی کے چیئرمن ہیں یا سیکریٹریز ہیں سپیسیفک منسٹریز کے جن کا سائنس سے آگے چیز بڑھنی تھی اس طرح سے میرا خال سے انکرمنٹ کی مگر ایسا ہوا نا دیکھیں سٹیٹ بینک کو کہا گیا پیسے دیں سٹیٹ بینک نے کابینہ کو کہا کابینہ لے کے پارلیمنٹ میں چلی گئی اور معاملہ پھر کہیں کا کہیں چلا گیا تو اگر عدالت اسپیسیفکلی بیروکریٹس کو فیصلے کرتی ہے آرڈرز کرتی ہے تو وہ واپس آجیں گے کابینہ کے پاس اور کابینہ لے کے چلے گی پارلیمنٹ پہ نہیں لیکن دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ سٹیٹ بینک آپ ڈیریکٹلی سی پی کو دیں اور یہ جو کابینہ کے سارا معاملہ ہے کیونکہ وہ ناجائز طور پہ اپنا کنسینٹ ویڈھولڈ کر رہے ہیں غیر آئینی طور پہ ویڈھولڈ کر رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کو ڈیریکٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کتنی آگے تک مگر سر معاملہ یہ ہے کہ مئی میں بیٹھے میں اگست میں اسیمبلی کی مدد پوری ہو جانے ہیں اور اس کے بعد پھر تین مئینے کیلٹے کر کے ہونے تو ٹائم تو اتنا ہے نہیں بالکل ٹائم نہیں ہے اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ چودہ مئی کو تو کوئی موجزہ ہی ہوگا کہ الیکشن ہو جائیں لیکن پھر یہ آپ کا آپ نے پوچھا چودہ مئی کو جب نہیں ہوں گے اور اگر عدلیہ بھی وہ آہستہ آہستہ چلے گی تو پھر عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں اور جمہوریت کے لیے کچھ اچھے نہیں ہیں کیونکہ ایک تو آپشن یہ ہے کہ وہ باہر نکلیں گے سڑکوں پہ اور جائرانہ طریقے سے جلاو گہراو کر پائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے تو کیا یہ ہم پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن آئین سے نہیں جلاو گہراو سے ملتے ہیں وہ بھی بہت غلط ہوتا وہ تو اگر ویسے بھی نہیں کریں ان کے پہلائی پڑھنی ہیں کامیاب پہلائی پڑھنی ہوتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آئین سے بھی نہیں ملیں گے اور اعتجاد سے بھی نہیں ملیں گے اور جلاو گہراو جو نہیں کرے گا اس کو الیکشن نہیں ملیں گے تو میرے خال سے ہمیں چاہیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اس دشمنی اس کو ختم کریں اور ایک سیاست کے زمرے میں واپس آتے ہوئے کچھ ہم اپنے جو چیدہ چیدہ اصل اشیوز ہیں نواز شریف صاحب کی اہلیت کا سوال ہے اس میں عمران خان صاحب کی ریڈ لائن کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں تو وہ کیا عودوں کو ٹنکر کریں گے کیا وہ جیلوں میں ڈالیں گے کیا ایسی نکالیں گے جب تک اس پر اکمینان نہیں ہوگا سچ بات یہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اپنے بڑی اپنے بات کی کہ سب پیچھے ہٹیں ہیں اب یہ سب پیچھے ہٹنے والی بات تو ہم بھی کوئی ایک سال سے کر رہے ہیں کہ سب پیچھے ہٹیں ہیں اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں ہیں ملک کے لیے سوچیں اب یہ ایک فیصلہ آیا جی جی بہدر بھائی میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مسئلہ تو حل ہوئی آتا ہے لیکن بہرلہ مسائل حل نہیں ہوئے سر موقف میں اگر ہم دیکھیں کہ تبدیلی آئی ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے موقف میں تبدیلی آئی ہے وہ ایک دن الیکشن پر تیار ہو گئے وہ پارلیمنٹ کے اندر جانے کو تیار ہیں وہ آئینی ترمیم لانے کے لیے تیار ہیں وہ آپ کے ساتھ ملکے کام کرنے کو تیار ہیں پی ڈی ایم نے کہاں لچک دکھائی پی ڈی ایم نے کہاں اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں دیکھیں جی مسود صاحب یہ وہ عمران خان ہے جو مکہ دکھا کے پاکستان کو گھالیاں دیتا تھا پاکستان کے سیاستدانوں کو اور اپنے حریفوں کو اس نے تین ساڑھ تین سال چار سال جیلوں سے باہر نہیں آنے دیا ہم ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے پلیٹیکل وکٹمائزیشن کو پیچھے رکھا ہم نے صداقت عباسی صاحب یہ نظر آتے ٹی وی پہ اور کوئی ان کے لوگ یہ ہے پلیٹیکل ٹالرنس کی بات یہ پلیٹیکل ٹالرنس کی بات ہے جو دکھائی گئی ہے پلیٹیکل ٹالرنس اور یہ اسلامباد جیسے شہر میں کسار مارکٹ میں بازو مار مار کے مار مار کے پھر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہی ہے پلیٹیکل ٹالرنس ہم نے ان کی طرح پلیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہم لوگوں نے لوگوں کو اٹھا کے اندر نہیں ڈالا اور آج جو بات کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ عمران خان کو سیم پیج پلانے کے لیے اس میں عمران خان کی کوئی اعلیت نہیں ہے اس میں ہم نے بار بار کہا کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے ہمیں آ کے ڈائلوگ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کرسی میں بیٹھنے کہ ہم کوئی شوق مند نہیں ہیں کہ چھ مینے چار مینے کی آکے بیٹھ جائیں ہم گورمنٹ اپوزیشن انویٹنگ تھے جو گورمنٹ انویٹنگ تھی ہماری شور شورٹ حکومت تھی جو ہم نے یہ خاص طور پر یہ لیے حکومت لے کے اپنا نقصان کیا فائدہ نہیں کیا اور صرف اس کے نقصان کیا کہ پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اور آج اگر ہم مسود صاحب نہیں نہیں میں آپ کو دیتا ہوں ہم نے ان کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے آپ کی سائٹ پر کیا کمپرومیس کیا گیا ہے مسود صاحب ہم ان کو ٹیبل ڈائلوگ ٹیبل پہ ہم لے کے آئے ہم نے ان سے کہا ان کو رپیٹڈ لیے کہا کہ بھائی آپ کے ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے امران خان نہ ان کی کوئی جماعت کے لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ایک موب ہے ایک ملیشیا ہے ایک ایک ان کو آپ کہہ دیں پریشر گروپ ہے لیکن یہ اور ہم پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کہ پریشر گروپ سے جس کی پریشر صاحب امران خان اس وقت بھی دو نشستوں سے جیتا ہوا ہے ان لوگوں کے جو اسطیفے تھے عدالت نے واپس کر دیئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اور ہماری سٹیٹمنٹس میں مسود صاحب فرق دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم جو لفظوں کا استعمال کر رہے ہیں اور جن جملوں کا استعمال کر رہے ہیں وہ حقائق سے منافی ہیں اس وقت امران خان دو کوئی منافی نہیں ہے دو نشستوں سے باقیدہ جیتے ہیں اب یہ آپ کا میرا کسی سننے والے کا دل کہہ سکتا ہے پارلیمنٹری سوورنٹی میں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ نیگوسیشن الیکشن چیزوں کا پارٹ ہے جو اس کے باہر ہے وہ باہر ہے ان کو واپس ٹیبل کی اوپر لے کے آنا سرک ٹیبل پر آنے کے بعد میں تو گنمارا ہوں نا کہ ٹیبل پر آگے پہلی بات ہے یہ ملک کو آگے چلاو پی ٹی آئی کے سطیفے بہال ہو چکے ہیں آپ نے جو چار سال اس ملک کی تباہی نکالی ہے اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں خلال جو آپ نے چار ارب چھ ارب بلین ڈالر سریف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے آپ کی نلائکیوں اور ناکامیوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں آپ کی گالی گلو جو انسٹیوشنز کو ڈوائیڈ آپ نے کرنے کی سیاست کرے ہیں اس روئیے کے ساتھ تو معاملات آ کے لیے بڑھیں گے نا میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا وہ ٹیبل پہ بیٹھ بھی گئے آپ انہیں لے کر آئے اس کا کریڈ ڈاپ لے لیجئے اس کے بعد وہ ایک دن الیکشن پہ تیار ہو گئے اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جانے کو تیار ہو گئے وہ آئینی ترمیم لانی ہو تو اس کے لیے تیار ہو گئے وہ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے اب سیاسی عمل ایسی آگے بڑھتا ہے نا تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے میں چاہ رہا کہ لوگ جانے کہ آپ نے بھی بڑی کوشش کی ہے اس عمل کو آگے بڑھانے میں اور تحریک اصلاف نے آپ کا ساتھ نہیں دیا مسود صاحب آئینی ترمیم میں ان کی کوئی کوئی ہمیں مدد چاہیے ہی نہیں کسی بھی کسی چیز کے لیے اور نہ ہی کسی اور چیز کے لیے چاہیے اگر الیکشنز اپنے ہم ان کے ساتھ جو بات کریں ڈائیلوگ وہ کر کے آ رہے ہیں مسود صاحب کہ ڈائیلوگ دو چیزوں کے اوپر ہے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو ہم وہ آ جائیں گے الیکشن ملک کے ساتھ ہوں گے لیکن میرے بھائی اس ٹائم الیکشن سے امپورٹنٹ ہے ملک کی معیشت یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ معیشت ہے تو ہم ہیں پنجاب میں کے پی میں انٹرم سیٹ اپ ہے ہماری حکومت نہیں ہے ہم تو فیڈل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیزوں اور معاملات کو سیدھے رکھ سے لے کے جا رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کے پاس پھندہ دے کے آگے ہیں ملک کی ضرورت بھی نہیں ہے عدالت کا فیصلہ ہو آئین کا حکم ہو سب سے بڑی مسود صاحب سب سے بڑی ضرورت ہے بھائی مسود صاحب سب سے بڑی ضرورت ہے اس بوران سے نکالے آپ مجھے بتائیں نہ کہ جو حالات جنہ چلے گئے ہیں بیس پچیس تیزہار پی ترخواہ لینے والا بندہ سب سے آپ کی حکومت ہے ایک سال سے ابھی ابھی یاد نہیں کہہ سکتے ماضی ماضی والوں پر امران خان پر یہ آپ پورا بل با ڈال دیں گے نہیں کر سکتے سب آپ نہیں کر سکتے کوئی نہیں مانے گا صداقت علی عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب صداقت علی عباسی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی جی میں آرزے کر رہا ہوں کہ اس وقت حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن سے بڑا ایشو جو ہے وہ ایکانومی کا ہے تو یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا کوئی تجاویز آئی ہو حکومت کی جانب سے کہ جی معیشت کو پہلے سمالنا ہے تو ہمیں اتنا عرصہ رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے جو بھی مذاکرات ہوئی یا اس میں گفتگو نہیں ہوئی اس پر اچھا پندرہ بیس سیکنڈ میں چیک تو یہ میرے بھائی فرما رہے تھے نون لیگ والے کہ جی وکٹمائزیشن نہیں ہوئی تو عمران خان جن کی پوری ستر سالہ زندگی یا پیسٹر سالہ زندگی میں ایک ایف آئی آر نہیں ہوئی اور پچھلے دس یا بارہ مہینوں میں عمران خان سے ساپے ایک سو چالیس سے زیادہ ایف آئی آریں ہو چکی ہیں دہشتگردی بغاوت توئین مذہب توئین عدالت غداری اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہ اور باقی جو کچھ شہباز گل سے ہوا جو کچھ آزم سواتی سے ہوا جو کچھ علی امین گنڈا پور سے ہوا جو کچھ ہم سب سے ہو رہا ہے چھے ایف آیا رہے ہیں میرے پہ بھی ہیں تو یہ میرا خیال ہے اپنا ہی مذاب آ رہے ہیں یہ بات کر کے نمبر دو نمبر دو انہوں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی پارلمنٹی پارٹی نہیں ہے مرکز میں حکومت پنجاب میں حکومت کے پی کے میں دوسری حکومت جی بی میں حکومت کشمیر میں حکومت اور یہ میرے بھائی کو پارلمانی پارٹی لگ نہیں رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قانون کے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ چودہ ہاں میے کے بعد اگر الیکشن نہیں ہوگا تو شہباز شریف صاحب کو جیل بھی بھی بھیج دیں پھر بھی یا تو الیکشن کرنا پڑے گا یا آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی اس لیے انہیں کہا جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ عدالت فیصلہ کرے گی لیکن میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں اسی پروگرام میں میں آپ سے کہا کرتا تھا میں اگر آپ کے سوال کا جواب پیچھے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا معیشت والا معیشت پر میں جواب دے دوں مجھے آپ بتا دیں کہ معیشت کا ایکسپرٹ ہے عساق ڈار جب وہ آئے تھے تو انہیں کہا تھا کہ ڈالر دو سو پچاس پہ تھا کہ دو سو سے کم پہ جائے گا آج ڈالر تین سو ٹچ کر رہا ہے مہنگائی اس وقت کوئی اٹھارہ پرسنٹ تھی آج مہنگائی تیس پرسنٹ سے زیادہ بلکہ چالیس پرسنٹ زیادہ ہوگی اس کے علاوہ معیشت کی گروت پھر بھی کوئی چار تین پرسنٹ تھی آج وہ زیرو پہ چلی گئی معیشت کے سارے اشاریے منفی ہو گئے پاکستان کا ایکسپورٹ گر گیا ریمیٹنس گر گیا سر کیوں گر گیا میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا نا وہ اس سے جڑا ہوئے اسی پروگرام میں جب آپ حکومت میں تھے میں آپ سے کہا کرتا تھا سر سولو فلائٹ لے کے مت چلیں اپنی اپوزیشن کو اپوزیشن سمجھیں شہباز شریف سے بات چیت کریں عاصف علی زرداری سے بات چیت کریں ملک کے مسائل کو ٹھیک ہے آپ کے اختلافات ان سے ہوں گے لیکن وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں آپ وہ شخصیات کو نہیں عوضوں کو آنر کریں آپ اپوزیشن لیڈر سے بات چیت کریں آپ شہباز شریف سے بات چیت نہیں کریں آپ نے نہیں کی آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ حکومت میں اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اتطاقہ اس عمل کی آپ نے کی ہے صداقت بھائی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو ہمارے مذاکرات یا ہمیں ان کے مذاکرات کی ضرورت تھی اس وقت جو پارلیمنٹری سسٹم میں پارلیمنٹری سسٹم میں جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے اور جو آپوزیشن ہے اس نے مخالفت کرنی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال میں انہوں نے ملک کو ایک بہران میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے دو اسیمبلیاں توڑی ہیں آئینی طور پر نوے دن میں الیکشن ہونے تھے یہ الیکشن نہیں کروارے جب یہ الیکشن نہیں کروارے تو تب مذاکرات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا کچھ چھوڑنا پڑا ہے ورنہ پارلیمنٹری جمہوریت میں کسی کو ساتھ لے کے چلنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے آپ اپنی مرضی کریں آپ کل یہ الیکشن دیجئے یہ اپنی مرضی کریں آج تو اگر ملک میں آئین ٹوٹا ہے اگر ملک میں ایک نوے دن سے آگے ایک آئینی بوران ہوتا ہے اس کے لئے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے الیکشن دیں ورنہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے عدالت فیصلہ کریں اور یہ ان کو باہر نکالیں ان کو سزا دیں شہباز شریف کا کوئی جیل میں ڈالیں نیا وزیراعظم آئے وہ اعلان کرے اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل درامت کریں ہمیں اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو عدالتیں اسی لئے ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی شہباز شریف سے بیٹھ کے ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہیں عدالتیں اسی لئے ہوتی ہیں مگر سریعہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر جمبوریتیں بڑی مستحقہ ہوتی ہیں یہاں پر ہونے والا ہر الیکشن متنازع ہوا یہاں پر آنے والی حکومتیں متنازع رہیں جو حکومتیں آگئیں ان کے وزراء عظم کو نکالا کیا ان کے خلاف فیصلی آئے کبھی آئین ہوتا ہے کبھی آئین موطل کر دیا جاتا ہے سیاسی حکومتوں کے دور میں یہی ہوتا رہا ہے کہ آئین کو کبھی کسی شق کو سلا دیا جاتا ہے کسی شق کو جگہ دیا جاتا ہے تو جب اس طرح سے چلتا چلا آ رہا ہے تو اس سیناریو میں اس پاکستان میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیدس قیاس بھی نہیں ہے اور بہت حیرانی کی بات بھی نہیں ہے تو جو آپ کی تشویش ہے جو باقی پاکستان کی تشویش ہے اس وقت کھل کے اتنے بڑے لیول پر کہ دو سبائی سیونیو کے الیکشن ہونے وہ نہیں ہو رہے اگزیکٹیف نہیں کروا رہی یہ وہ پہلے بھی کرتی رہی ہے وہ آج بھی کر رہی ہے آپ نے بھی یہ کیا انہوں نے بھی کیا ذمہ دار شاید اس کے سابقی لیکن اس کے بعد اس کے بعد ایک عام آدمی عدالتوں پر جو اعدبار رکھتا تھا کیونکہ وہ جاتا تو وہی پڑھتا وہ اپنا عدبار باہر رکھ سکے گا وہ کہہ سکے گا کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ایک در ہے جہاں سے اسے انصاف مل سکتا ہے ایک بریک کے بعد بات کرتی موسیقی 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 جولائی میں پاکستان کو جو پیمنٹس کرنی ہیں اتنے ہمارے ذریعہ مبادلہ کے سیخائر نہیں ہیں اگر ہمیں مدد نہیں ملتی تو خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ڈیفارٹ کا خطرہ موجود ہے دہشتگردی کے خطرے موجود ہیں ہمارے پڑوس میں ہمارا عزلی دشمن بیٹھا ہے ہمارے لئے مشکلات پیدا کرتا رہتا ہے تو حالات دگرگوں ہیں سیاسی استحقام موجود نہیں ہے ملک کے اندر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے اب ایسی صورتحال میں آئیڈیل حالات تو ہونی سکتے تو یہ نگراہ حکومتیں ہیں اب ان کے مدت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک تو یہ نہیں جا سکتی الیکشن اب وقت میں نہیں ہو رہے تو کیا یہ بھی چلتی رہیں گی آگے حالات بھی مناسب نظر نہیں آ رہے الیکشن اکتوبر سے بھی آگے جانے کی باتیں ہو رہیں گے تو کیا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے حیدر بحی صاحب یہ حالات ہمارے ہاں کے کوئی آئیڈیل حالات تو ہیں نہیں کبھی دہشتگردی ہے کبھی ایکانومی ہے کبھی سیاسی آدم استحقام ہے کبھی دشمن و مالک کا خطرہ ہے تو یہ ایسے حالات میں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور لمبے عرصے تک نہیں ہوتے نگراہ حکومتیں بھی چلتی رہیں گی کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین ایک representative حکومت کی بات کرتا ہے اور ایک صرف آرزی اور interim period کے لیے caretaker governments کو envisage کرتا ہے not later than 90 days میں الیکشن کی بھی بات کرتا ہے لیکن اگر الیکشن جو ہے وہ عدلیہ اس کو نوے دن سے آگے کرتی ہے اور نوے دن کے قریب تر کی بنیاد پہ آگے کرتی ہے تو پھر I think necessarily caretaker government کی مدد بھی کسی طرح سے extend ہوتی ہے اور I think کہ وہ جڑے ہیں الیکشن کے ساتھ کے الیکشن ہی نوے دن میں آپ الیکشن ہی نوے دن میں نہیں کرا رہے تو اصل بات تو وہ ہے نا یہ تو super structure ہے کہ caretaker government کیونکہ دیکھیں الیکشن تو caretaker government نے کرانے صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ ECP نے کرانے لیکن کرانے نوے دن یا اس سے قریب تر میں ہیں قریب تر بھی آئین کی تشریح جو عدالتوں نے کی ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں لیکن بات ساری ہے یہ کہ ہم چار تین اور تین دو کی بات تو کرتے ہیں مسود سا اور کافی یہ technicalities کی بھی بات کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ کے حوالے سے narrative بنا لیا ہے انہوں نے کہ جیسے پارلیمان کی turf پہ encroach کر رہی ہے سپریم کورٹ یہ political question ہے اور یہ سیاستدانوں کو حل کرنا چاہیے حالانکہ ایک article ہے جو کہتا ہے نوے دن میں الیکشن ہو اس کی جا خلاف ورزی ہے تو ذائل ہے کہ وہ legal question بھی بن جاتا ہے لیکن بارحال یہ ایک narrative جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ actually پارلیمان پہ حملہ ہے جیسے جو کہیں سپریم کورٹ کر رہی ہے اور جارہانہ attitude جو ہے وہ پارلیمان کی طرف سے زیادہ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اتنا جارہانہ ابھی تک ہم نے سپریم کورٹ میں تو آج جوڑ کے کھڑے ہو جاتی ہے نا سب سپریم کورٹ کے آگے تو یہ باتیں ہوئی نہیں رہیں گے یہ تو باتیں پارلیمنٹ کے فلور سے ہو رہی ہیں میڈیا پہ ہو رہی ہیں اصل مدہ یہ ہے کہ election ہونے اب election نہیں ہو رہے election اس لیے نہیں ہو رہے اور election نہیں ہونے کا چار تین تین دو سے تعلق جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے بلواستہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے پندرہ ججز کی ججمنٹ ہوتی اس کا وزن زیادہ ہوتا لیکن اصل وجہ جو election نہ ہونے کی ہے اس پہ actually بات نہیں ہو رہی جس پہ actually باتچیت ہونی چاہیے یہ جو جو انصاف کا ترازو ہے اس کے پلڑے برابر ہونے کی جو بات کرتی ہے مریم نواز صاحبہ اس میں سیاسی طور پر بڑا وزن ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ election نہیں ہو رہا اب آپ اسے پسند کریں آئینی سمجھیں نہ سمجھیں اس کی بات میں نہیں کر رہا لیکن جب تک ہم نواز شریف صاحب کی اہلیت کی بات نہیں کرتے جب تک ہم عمران خان صاحب کی آنے کے حوالے سے جو apprehensions ہیں highest office holders کو اور ان کے سیاسی میں یہ بات مان لیتا ہوں آپ کی جنہوں نے حیدر بھائی اب یہ بتائیں کہ یہ انیشیئٹ کون کرے گا گورنمنٹ ہے گورنمنٹ یہ ہے عدالت میں نواز شریف صاحب کا مقدمہ لے کر نواز شریف صاحب واپس آئیں اور عدالتوں میں جا کر چیلنج کریں اور فیس کریں کیسے انیشیئٹ ہوگا یہ عدالت اس پر اس خود نوٹس لے دیکھیں میرے خیال سے تو انہیں پٹیشن داخل کر کے یہ جو اٹلیس جو یہ تاہیات نہ اہلی ہے یہ والا حصہ اگر ہٹ جائے تو وہ اہل ہو جائیں گے کیونکہ وہ پانچ سال کی مدد لیکن اس کے لئے انہیں آنا پڑے گا پاکستان لیکن اور یہ اون گوئنگ رونگ ہے کیونکہ اگلی دفعہ بھی جو الیکشن کے لیے اگر حصہ لینے جاتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاہیات نہ اہلی میری غلط ہے اس حوالے سے اس نئے الیکشن کے حوالے سے پہلے کی بعد اپنی جگہ یہ تاہیات کو تو کم سے کم ہٹنا چاہیے اب لیکن بارال اپیل کا پرویشن بھی نئے قانون میں دیا گیا ہے بہت نئے قانون جو ہے حالانکہ وہ ان سبسٹنس بلکل ٹھیک ہے لیکن اس پہ انجنکشن دے دیا گیا ہے کیونکہ یہ سوال تو ہے کہ آئین سازی کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا یا قانون سازی میں سے ہو سکتا یا نہیں اور یہ اس کا بھی فیصلہ ہونے لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں مسود صاحب اصل اشیوز جو الیکشن کو روک رہے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ اصل اشیوز جو الیکشن کو ایکچولی روک رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن دے دیے جائیں اور وہ آ کے جو ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور جیلوں میں ڈال دیں یہ نہیں اس دفعہ یہ نہیں اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں آپ جو عرض کر رہے ہیں یہ معاملہ یقینی طور پر مزاقرات جو ہو رہے تھے ان کے درمیان میں آنا چاہیے تھا آیا بھی ہو سکتا ہے اگر نہیں آیا تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پٹیشن دائر کرنی چاہیے یہ نون لیک کو کرنی چاہیے ان کی پارٹی کو کرنی چاہیے نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے وہ آ کے نہیں کر رہے خواجہ عاصف صاحب نے ایک بات کی ہے صداقت علی عباسی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جن ججز نے نا اہل کیا ان کو ہم پارلیمنٹ پر بلائیں گے اور ان سے وہاں باس پروز کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پڑھ لے جو برابر ہوتنے کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ نون لیک پڑھ لے برابر کر سکے گی اس کا مطلب ہے جی کہ جس جس کو جن ججز نے سزا دی ہے جن چوروں کو پکڑا ہے جن سے پیسے نکالے ہیں ان سب کے جو بچے بیٹوں کو نون لی کا ٹکٹ دے کے اہمینے بنوائیں اور وہ سارے اپنے ابوں کے بدلے لیں اور اپنے چاچوں طائعوں کے بدلے لیں یہ کون سی بات ہے کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں عدلیہ جو جس کسی معاشرے میں جو ان کے ان کی عزت احترام ہوتی ہے وہ اس لیے کہ دوسری طرف ایک معافی ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے وحید صاحب بات کر رہے تھے عدل صاحب کے ابھی ہماری ایک طرف عدلیہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے دوسری طرف پارلیمنٹ دیکھیں پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنا غیر آئینی سٹیک کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے وہ ڈرتے ہیں ان کا دل ہے کسی طرح الیکشن کے بغیر پر بیٹھ رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے لوگوں کا تو کوئی پسنل ایشیو تو نہیں ہے ان کی تنخواہیں ان کی مرات ان کے معاملات تو چل رہے ہیں ان کی تنخواہیں باندے ہو جائیں گی ابھی جو بلاول اور شہباز شریف جس طرح پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں اور یہ مزے کر رہے ہیں حالانکہ یہ دونوں تو نہیں لگے ہیں کم از کم شہباز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہوتی ہے ابھی تک منی لانڈرنگ کے کیسز میں تو یہ ان کا تو فائدہ ہے ان کا تو فیصلر گین ہے اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو آئین اس لیے توڑیں کہ یہ ان کا ذاتی فائدہ ہے جبکہ جوڈیشری جو ہے اس کا تو کام ہے فیصلر کرنا وہ فیصلر کرتے ہیں نواز شریف آج مجھے بتا دیں کیا نواز شریف نے جو لندن میں جو فلیٹ لیے تھے ان کا کوئی ثبوت دے سکیں آپ بتا سکتے ہیں یہ سوال بنتا ہے بیریسٹر صاحب سے اور بیریسٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں بیریسٹر صاحب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہ نواز شریف کا بدلہ لیں گے مجھے بتائیں میں پاکستان کا ٹیکس پیر ہوں نواز شریف صاحب میرے وزیری آزم تھے وہ کیسے ہوا کہ ان کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچوں کے نام اربو روپے کے وہاں فلیٹ بنے صدقہ علیہ اس سے آگے بڑھ جائیں نا وہاں سے شروع کر لیں جہاں عمران خان صاحب نے اگر نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آ لیں تو واپس لے کر آ جائیں لے آئیں انہیں سیاست میں اور پھر الیکشن کر آ لیں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ چکے ہیں یہ کہہ چکے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو بھی واپس لیا ہے اب میرا بینسل صاحب سے سوال ہے بینسل صاحب کیسے واپس آئیں گے وہ کیا تو وہ خود واپس آئیں یا آپ لوگ کوئی پیٹیشن جمع کرائیں یا پارلیمنٹ کوئی اقدام کریں کیسے ہوگا یعنی آپ پرانے ججز کو ریٹائر ججز کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کر رہے ہیں بلا لیں گے باس پولس کر لیں گے کیا کر لیں گے نواز شریف صاحب کی ناہلی تو ختم نہیں ہوتی ہے مسود صاحب انہوں نے کہا نا کہ فلیٹ رکھے ہوں اور ٹریل نہیں دے سکے مجھے بتائیں چار سال تو یہ رگڑتے رہے چار سال یہ سزائن دیتے رہے تو کرتے نا ثابت کرتے ایک آونس ایک دھیلے ہی کرپسن ثابت کرتے یہ اور یہ کہہ رہے ہیں کیسے فلیٹ لیے یہ جب ان کے سارے یہ منسٹر جو بنے ہوئے تھے یہ جب جھاڑو مارتے تھے نا تب یہ نواز شریف کے والد کی پاکستان میں سب سے بڑی سٹیل مل تھی اور تب سے بڑا ان کا انڈسٹریل یہ بڑے انڈسٹریلس تھے بات یہاں دیکھیں پھر بات وہ جہاں آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ہم آئین آئین اور اس کی یار خدا دخوف کرے یار داکت صاحب میں let's not go on personal vote I don't want to get started on ان چیزوں کے اوپر بات کرنے ہیں سارے رکھوڑی مسود صاحب جب یہ بات کرتے ہیں دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پورے سارا یار مومنٹم انہوں میرا خراب کر دیئے بیچ میں کاٹ کے بات ہم کر رہے تھے کہ ایر کے پاکستان کی ان کو میاں نواز شریف کو آنے کی دیکھیں یہ سومو موٹو ایکشنز اور کوٹس نے ایکشنز لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے فلان تنخواہ کیوں نہیں لی یا آپ نے یہ کیوں نہیں لیا مجھے بات بتائیں کہ آج کوٹس کا رائٹ نہیں بنتا جب ہم کہتے ہیں کہ پلرا ایک ہونا چاہیے کہ آپ کے سٹنگ جج کی جس نے سزا دی اس کی سٹیٹمنٹ آگئی اس نے خود کہا کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا پوری باتیں آگئی کیا سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر ان کو ایک سٹنگ پرائم میریسٹر جس کو گھر بیج دیا بیٹے سے ترخان نہ لینے کے اوپر اور اس کے بعد ساری آڈیوز آگئی چیزیں آگئی ثبوت آگیا کہ آپ اتنا اتنی آپ یہ تو کر رہے ہیں کہ بجر آپ کے سراب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو سات سال اور دس سال کیوں سزا ہوئی ہے سر سر اور ہمیشہ انہوں نے بیجا جب بھی نواز شریف صاحب کو سات سال اور دس سال کیوں سزائی ہوئی تھی وہ کیا یہ عقامہ کے معاملے پر ہوئی تھی نسود صاحب مجھے ایک بات بتائیں ان کو سزائیں جو ہوئی وہ کس چیز کی اوپر ہوئی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس آرڈر میں سب سے پہلے کیا چیز لکھی کیا اس آرڈر میں سب سے پہلے کہ یہ پیراگراف 19 میں لکھتا ہے وہی جج جو صدا سزا دے رہے لیکن پھر بھی جو پھر بھی کے بعد اس کے بعد وہ آرڈیو سنے جب وہ لکھتا ہے کہ اور پھر بھی کے بعد وہ آرڈیو لگائیں کہ مجھے کس نے بلیک میل کیا تو سر آپ کس نے پرچرنج کیا کس نے مجھے ساکر مسار کی کالی آتی رہی ایک طرف اس نے پوری جج نے پوری ججمنٹ لکھ دی ٹھیک ہے نا اور دوسری طرف اس کی ویڈیو آگی اب مجھے دل کی اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا نہیں بنتا سپریم کورٹ کی ڈیوٹی کہ آپ اس چیز کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ واپک واقعی اس چیز کے اوپر سر آپ کیوں نہیں جا رہے میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ یہی یہی ایل کار ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے پرٹیکشنز دیتے رہے ہیں اور جب تک یہ خود نہیں لیں گے دیکھیں حکومت ہم یہ یہ بار کاؤنسل سے لے کر جتنے بھی آپ کی ممران ہیں وہ اس چیز کے اوپر لکھ چکے ہیں کیا ان کو یہ ان کی انا اور ایگو کیا پارلیمنٹ سے بڑی ہے یا پارلیمنٹی سوورنٹی سے بڑی ہے آج جب یہ سارے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم ملک کا حل دھونڈ رہے ہیں تو یہ حل آج سے نہیں نکلے گا محسوس صاحب یہ دوہزار سترہ سے شروع ہوگا یہ جو کہانی دوہزار سولہ کے اینڈ میں بیسے بیلشن صاحب یہ ایک بریک کیلئے کہا جا رہا ہے مگر جو آپ کہہ جائیں دوہزار سترہ سے تو پھر سوال اٹھتا ہے دوہزار سترہ سے کیوں پھر جسٹس منیر سے شروع کریں پھر شروع کریں آنچ پچاس سال پہلے سے شروع کریں اور پھر پورا احتساب لے کر آگے بڑھیں عمران خان صاحب جو ریلیاں نکال رہے ہیں اور جو عدلیہ کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں تو ان سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ سر آپ پھر اسپیسیفک نہ ہوں پھر آپ پوری عدلیہ کو لے کر آئیں تو اس طرح نہیں ہوتا سر فیصلے جو آپ نے قبول کی ہیں جن کو لے کر آپ آگے بڑھیں ہیں حکومتیں بناتے رہیں حکومتوں میں آتے رہیں پاور انجوائے کرتے رہیں تو پھر آپ بھول جائیں نا ان چیزوں کو آپ جو سامدھے موجود ہیں اس پر بات کریں نا لیکن آپ اس پر بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب کو آپ نے انصاف دلوانا ہے تو آپ نے کوئی انشیٹیف لینا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بات پھر خوش آم دیئے تھے جناب صداقت علی عباسی صاحب ترازو کے پلے بڑا بر جب تک نہیں ہوں گے جب تک نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا حیدر بیش صاحب سمجھتے ہیں اور بیلسٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں اس وقت تک نظام جب تک ٹھیک نہیں ہوتا انصاف نہیں ملتا اس وقت تک آگے قوم نہیں بڑھ سکتی قوم یہی رکی ہوئی ہے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اب تک تو آپ نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان سے مزید مسائل پیدا ہوئے ہیں الجنے بڑی ہیں آئینی بہران بڑے ہیں سیاسی بہران بڑھیں ان سے باہر نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کیا کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں یہ جو بات کی جاتی ہے یہ میں تو سمجھ مجھے نہیں آ سکتی کہ یہی عدلیہ جب آج سے ایک سال پہلے سو موٹو لیتی ہے اور عمران خان کی حکومت یا قاسم سوری کے رولنگ کو اوورٹرن کرتی ہے تو اس وقت فیصلہ قبول ہوتا ہے فیصلہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اور وہی جو ایک سال کے بعد فیصلہ کرتی ہے وہ قبول ہوتا ہے تو یہ تو مافیا کا سٹائل ہے کہ فیصلے کرو میری مرضی کے تو میں مانوں گا نہیں تو میں نہیں مانوں گا نواز شریف کے فیصلے کے بعد عدلیہ نے سپریم کورٹن جتنے فیصلے کیے وہ سارے ٹھیک تھے اسی لیے کہ نواز شریف کے پاس جو لندن فلیٹ ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس وقت بہت بڑی ملے تھیں تو عدلیہ یہی کہتی تھی کہ آپ نے پیسہ کہاں کے لیا اور کس بینک چینل سے گیا کوئی رسید دے دیں ہو نہیں پھر آپ نے جب سوال کیا کہ نواز شریف کو جب یہاں عدالت میں سزا ہوئی ہے جس کے لیے وہ بھاگے ہوئے ہیں اس سزا وہ کس پہ ہوئی ہے وہ کرپشن پہ ہوئی ہے تو اب بات یہ کہ اگر نواز شریف نے اپنی کسی فیصلے کے خلاف اتراز کرنا ہے جب کوئی جائز اتراز ہے جائز اتراز ہے وہ اس کا طریقہ بھی ہے اس کا جائز طریقہ میرے بھائی میرے بھائی اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں آپ مجھے بھی آئیے اپیل کریں اس طرح نہیں ہوتا کہ نواز شریف آپ کی کوئی خالہ کمول کے کہ جب وہ بھائی آپ اپنی بات کر چکے ہیں دانیال آپ بات کر چکے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ نواز شریف آپ کی مزید کا سوال میں صداقہ علی عباسی صاحب بہر شرط دانیال چودی صاحب آپ دونوں کا استدلال یہ ہے کرپشن نہیں ہوئی میں میں آپ کا موقف بھی آئی ہے صداقہ بھائی برسوس نے باپ کا بھی موقف آئی ہے اس معاملے پر حیدر بھائی صاحب نہیں نہیں میری بات سنیں یہ کونسی لوجیک ہے کہ آپ نواز شریف کے جو خلاف فیصلے آئیں وہ نواز شریف مانتے وہ کون ہوتا ہے نہیں مانتے ملک میں آئینا کیوں پہلے ہیں صاحب انہوں نے مانا ہوا تھا وہ دوا لینے کے لیے بھائی گئے ہیں وہ عدالت سے ایک اجازت لے کر مشروع اجازت کے لیے لے گئے تھے واپس نہیں آرے واپس نہیں آرے پہلے کہتے تھے ڈاکٹر نے اجازت دیں گے تو واپس آئیں گے آپ کہتے ہیں اب تک حالات موافق نہیں ہوں گے تب تک وہ نہیں آئیں گے یہ بات ان کی ریکارڈ پر موجود ہے حیدر بھائی صاحب یہ تو ہو گئے سیاسی معاملات نواز شریف کو سزا ٹھائی ہم سزائے لینے کی اس وقت آئینی بستہ درپیش ہے کیا آئین کے تقوازوں کو سیاسی اور انتظامی بستیاتوں سے حیدر بھائی صاحب مریم صاحبہ دو ڈیٹھ سال جیل میں رہی ہمارے صاحب غزرہ جیل میں رہی حیدر بھائی صاحب سر سننے بات سننے حیدر صاحب کی حیدر صاحب یہ انتظامی اور آئینی معاملات کی وجہ سے انتظامی اور یہ جو عدالتی معاملات تھے جو صحیح ہیں غلط ہیں کانٹروورشن ہیں ان کی ویسے کسی آئینی تقاضے کو پسے پوچھ ڈالایا سکتا ہے ساری پھر سے ذرا سوال کریں آپ باپ کی حوال سر ایک آئینی تقاضہ ہے نا اب اس آئینی تقاضے پر عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے ماضی میں فیصلے اچھے ہوئے برے ہوئے الگ بات ہے انتظامی طور پر انتظامی مشینری عمل درامت کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی مسئلہیتوں کی ویسے عدالتی فیصلوں کو بنیاد بنا کر موجودہ آئینی تقاضے کو پسے پوچھ ڈالایا سکتا ہے نہیں اوپیسٹی نہیں ڈالا جا سکتا اور ایک جوڈیشل پرونانسمنٹ کو جو ہے پارلمان کی ریزولوشن کے ذریعے سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی جوڈیشل پرونانسمنٹ یا جو آرڈر ہوتا ہے اس کی ایک جوڈیشل پرونانسمنٹ صحیح نفی ہوتی ہے یا پھر جس بنیاد پہ اس کو کیا گیا ہوتا ہے فیصلہ اس کو آئینی ترمیم سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ہم بسکری جس حیدر کوئی وقت میرے پاس ختم ہو گیا آپ کا جواب بھی اس پر آئی گیا ہے بہت شکریہ آپ کا صدق علی عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے بیرسٹردانیل چودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ معاملہ صرف ایک الیکشن کا نہیں ہے یا ملک میں رائش نظام کا ہے جس میں بہتری چاہتے ہیں ملک کے عوام بہتری چاہتے ہیں ملک کی معیشت ملک کے دیگر مسائل کا حل صرف سیاسی ادم استحقام ختم ہونے میں ہے اور یہ اگر نہیں ہوگا تو ملک کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ